اسلام علیکم میں ہوں جہدری ناصر علی آپ دیکھ رہے ہیں ناصر علی افیشل یو ٹیوب چینل اچفاق آقام صاحب ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت اسماعیل تو وہ دوسرا نماز کے بعد جب ذکر خدا کرتے تھے ذکر محمد کرتے تھے تو انہوں نے ایک پالتو بلی رکھی ہوئی تھی جب بھی وہ ذکر کرتے وہ بلی آکے صفوں کو خدیڑنا شروع کر دیتی اس پر نام دریم گرہ مارنا شروع کر دیتی تو ان بزرگوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ اس بلی کو جب میں ذکر کروں تو آپ اسے باند دیا کریں اور نماز کے فوری بعد اسے باند دیا جب ذکر ختم ہو جائے تو اسے کھول دیا کریں تو وہ ایسے ہی کرنے لگے یہ معاملات کافی عرصہ چلتا رہا جب بھی نماز سے فارق ہوتے تو فوری جا کے مریدین بلی کو باند دیتے اور ذکر کے بعد اسے کھول دیتے ایک دن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ صوفی بزرگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ان کا جو بھی نیا گدی نشین آیا انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا انہوں نے بھی جب ذکر کرنا ہوتا تھا تو وہ بلی کو باند دیا کرتے تھے تو ایک دن پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بلی بھی مر گئی جو ان کے مریدین اور جو نئے بزرگ آئے تھے انہوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی کہ یار ایک نئی بلی لائی جائے اور ایک نیا رسال آیا جائے اور جب ہم ذکر کرنے لگے تو اس بلی کو بھی باند دیا جائے حالانکہ اس بلی کا کوئی قصور نہیں تھا تو وہ صرف اس لیے باند دی جاتی تھی کہ وہ بزرگ باند دے تھے ان کے گدی نشین نے بھی یہی کام جاری رکھا نئی بلی لائی گئی نیا رسال آیا گیا وہ جب ذکر خدا کرنے لگتے تو وہ بلی کو باند دیتے بلا درجید یہ کام جاری رہا ان کے بعد جو نئے نسل آئی انہوں نے بھی یہ کام جاری رکھا تو حالانکہ دوسرا انہوں نے اس تحقیق میں گئے بغیر کہ وہ بلی کو کیوں باند آ جاتا تھا انہوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ جب ذکر کرنا ہوئے ایک بلی ہونی لازمی ہے اور بندی ہونی لازمی ہے تو ہمارے دوسرا دین میں بھی کچھ ایسے ہی چال رہا ہے ہم نے آج تک تصدیق نہیں کی کہ یہ چینی کیوں کی گئی یہ اس طرح کام کیوں کیا گیا جس طرح ہمارے بزرگ کر رہے تھے اس طرح ہم نے بھی آگے جاری رکھا حالانکہ اس ویڈیو کا کوئی قصور نہیں تھا جو نئے لائی گئی تھی امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیتا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے آپ کو پسانیاں تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ حافظ